بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کی سیاست کا اہم ترین دن ہے اور جو عدم استحقام جو سیاسی عدم استحقام سماجی عدم استحقام اس ملک میں کال ڈال رہا ہے آج اللہ سے امید ہے کہ اس سے نجات مل سکتی ہے اور ملک انتشار اور خلفشار سے بچ سکتا ہے اور کل جو ہائی کورٹ میں صحافیوں پر حملہ ہوا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور پاکستان میں انیس سو اٹھانوے میں داخل ہو گیا دس مہینوں میں آئی ایم ایف نے چار جو نئی سخت ترین شرائط پیش کی ہیں یہ انیس سو اٹھانوے کی شرائط ہیں اور یہ ججز کو تقسیم کرنے کے لیے بھی انیس سو اٹھانوے والا فارمولا استعمال کرنا چاہتے ہیں سیلز ٹیکس آج ایک فیصد سترہ سے ٹھارہ کر دی ہے الپی جی بجلی مہنگی کر دی ہے پٹرول تھوڑے دنوں میں چھ سات تاریخ سے ملے گا نہیں دس مہینوں میں صرف اپنے کیس ختم کی ہیں اور شور کروڑ ڈالا جا رہا ہے پینس سٹھ کروڑ رپیہ پچیس وزراء نے صرف ڈیڑھ دو مہینے میں خرچ کیا ہے یہ شباز شریف کا بچت کا منصوبہ ہے اور آج اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس پر عمل نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ایک نئے بوران میں داخل ہو جائے گا اور میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی جیسا کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ صدر بھی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں اور الیکشن ہی مسائل کا حل ہے چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے کہ دس ہزار نر جو ہیں کراچی میں کھڑے ہیں ججز کو پتا ہے کہ ملک میں غریب ایڈیاں رگڑ رہا ہے کوئی سمندر میں مر رہا ہے کوئی سڑک پہ مر رہا ہے کوئی گھر میں بھوک سے مر رہا ہے اگر نہیں پتا تو ان چوروں لٹیروں ڈاکووں اور منی لانڈرز کو نہیں پتا جو دس مہینے میں صرف اپنے کیس ختم کرا سکے ہیں وہ بھی پتا نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیس ابھی نیپ کا سپریم کورٹ میں ہے میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ نوے دن میں الیکشن قانون آئین کا ایک سب سے اہم حصہ ہے اور آج مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ نوے دن میں الیکشن کا حکم صادر فرمائے گی اور یہ دس مہینوں میں پہلی وہ آس اور خوشی ہے کیونکہ اب پاکستان میں کسی کی طرف کوئی نہیں کو دیکھ رہا آج دکاندار بھی ٹی وی اور موبائل دکانوں پر لے کر گئے ہیں اس فیصلے کو سننے کے لیے سارا ملک سٹینڈ سٹل ہے اور سارے پاکستان کی آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں کہ آج ملک کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں اگر رابطہ ہوتا تو میں رات ہائیڈ آؤٹ میں نہ گزارتا شکر صاحب ایک جو دو سبائی سمیلیو کلیکشن ہو کیا فیصلہ ہے یہ بتائیں کہ قومی سمیلیو کلیکشن تو باز نہیں ہوگی جب مرضی کرانا چاہیں کرا لیں اور جو سلوک کیا جا رہا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سیاسی زندگی میں ہر حکومت صحافیوں سے بنا کے رکھتی ہے جیسی بھی حکومت ہو میں چار دفعہ وزیر اطلاع ترہا ہوں پہلی دفعہ میں نے اس طرح کل ہائی کوٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو بدسلوکی اور جس شدت کی بدسلوکی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اس کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی تینکیو ویڈیو امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے